آج ہم پڑھیں گے structures of the anterior abdominal wall anterior abdominal wall میں اس ویڈیو کے اندر ہم تین چیزیں پڑھیں گے skin, superficial fascia اور deep fascia یہ آگیا اور یہ superficial fascia اور یہ آگیا ہمارا skin ہم skin کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں skin کے اندر ہم تین چار چیزیں clinicalی بھی important ہیں اور یاد رکھنے والی ہیں skin کے اندر بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ یہ loosely attach ہوتی ہے to the underlying structures کے ساتھ جو نیچے فیڈ یا superficial fascia پڑھا ہوتا ہے اس کے ساتھ ٹھیک ہو گیا لیکن جو amblicus کا point ہوتا ہے وہاں پہ یہ firmly attach ہوتی ہے ٹھیک ہو گیا اب اس میں lines of cleavage کیا اور کیا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی کہ جیسے skin کے جو ridges ہوتے ہیں وہ کیسے develop ہوئے ہوتے ہیں یعنی کہ skin کی جو lines ہوتے ہیں وہ یہاں پہ ایسے horizontal ہوتی ہیں ٹھیک ہے forward اور downward ہوتے ہیں تھوڑا نیچے کی طرف ان کا چکہ ہوتا ہے اب اس کی کیا significance ہے اس کی significance یہ ہے کہ جب ہم surgery کرتے ہیں تو ہم نے اسی plane کے اندر اس طرح cut لگانا ہوتا ہے ایسے cut دیتے ہیں اس طرح اس cut کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ نیچے جو collagen ہوتے ہیں وہ بھی ایسے parallel form میں بڑے ہوتے ہیں تو جب healing process ہوتا ہے تو ان کو دوبارہ regenerate کرنے میں آسانی ہوتی ہے اور جو scar mark بنتا ہے surgery کا وہ اسی form میں ایسے اس کے ساتھ ہی fuse ہو کے بن جاتا ہے اور اتنے درہ prominent نہیں ہوتا تو اس کی ویسے healing process جو ہوتا ہے cosmetically important ہوتا ہے یہ surgery کے اندر ٹھیک ہے یعنی کہ آپ نے surgery کرتے ہوئے ہمیشہ دھیان رکھنا ہے اس چیز کا کہ جو آپ نے انسین دینا ہے اور اس کے بعد اس سے scar بنے گا نا وہ cosmetically patient کو تنگ نہ کرے بعد میں اس کے جسم کے اوپر کوئی نشان وغیرہ نہ پڑے تو اس لحاظ سے یہ important ہے ٹھیک ہو گیا اب line of cleavage کا یہ مطلب ہوتا ہے amblycus کا جو level ہوتا ہے وہ t10 ہوتا ہے یہ basically کس چیز کو پریزنٹ کرتا ہے یہ fetus mother کے ساتھ amblycal cord کے ذریعے جڑا ہوتا ہے اور amblycal cord fetus میں جس جگہ پہ آکے لگتی ہے نا وہاں پر برد کے بعد ایک scar سا بن جاتا ہے اسے ہم amblycus کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم ہمارے جو amblycus ہیں ہم اپنی مدر میں amblycal cord کے ذریعے سے اس part پہ جڑے ہوتے ہیں ٹھیک ہے simple language میں اور یہ linea alba یعنی کہ mid line of abdomen کہتے ہیں linea alba ٹھیک ہے linia alba کیا کہتے ہیں mid line of abdominal wall کہتے ہیں اس کو ٹھیک ہے اب اس کے clinical healing کا میں آپ کو بتا چکی ہوں ان سین کا بھی بتا دیا میں نے watershed area یہ ہوتا ہے کہ جو venus or lymphatic fluid ہوتا ہے وہ جو اوپر والے حصے کا سارا ہوتا ہے وہ اوپر کو drain کرتا ہے نیچے والے حصے کا سارا ہوتا ہے بlycus کے level کے نیچے والا ٹھیک ہے وہ نیچے کو drain کرتا ہے یعنی کہ ایک cross نہیں کرتا نا اوپر والے جو drain آ رہا ہوتا ہے سارا lymph کا یا vessels کا ٹھیک ہے وہ نیچے نہیں آتا اور جو نیچے والا drain ہوتا ہے نا lymph کا ٹھیک ہے وہ اوپر نہیں جاتا ٹھیک ہے یہ نیچے والا نیچے کو drain کرتا ہے اوپر والا اوپر کو drain کرتا ہے اوپر والے area کا ایسے circulation ہماری چلتی رہتی ہے ٹھیک ہو گیا اس لئے اس level کو cross نہیں کرتا watershed area basically اس area کو کہہ دیتا ہے جو خالی رہتا ہے bear area جو ہمارا سٹرمنگ ہوتا ہے اس کے level پر ہماری جو اس کی ساری سرکولیشن سسٹامک سرکولیشن کہتے ہیں نا ہم ساری جو ہمارے جی ایٹی کی سرکولیشن ہوتی ہے اور جو پورٹل سرکولیشن ہے وہ آپس میں ملتی ہیں یہ جب ملتی ہیں نا ٹھیک ہے تو یہاں سے ساری سرکولیشن جو ہوتی ہے وہ پورٹل بین کے ذریعے سے آگے جلے تھا ٹھیک ہے تو سسٹامک اور پورٹل سرکولیشن اس پوائنٹ پر آکے ملتی ہیں ہیپیٹک جو ہوتی ہے ہماری پیسکلی تو اگر تو لیور کے اندر کسی قسم کی کوئی obstruction آگئی ہے نا تو یہاں پر کیا ہوگا پریشر بڑھ جاتا ہے پیچھے سسٹامک میں تو اس کی ویسے کیا ہوگا جو وینز ہوتی ہیں نا ملائکس کے ارد گرد ان کے اندر پریشر بڑھنے کی ویسے وہ prominent ہو جائیں گی اور ایک spider like appearance بنا دیتی ہیں ملائکس کے گرد اور اسے کہتے ہیں اب سیکنڈ پہ آ جائیں سپرفیشل فیشیا سپرفیشل فیشیا کے بیسکلی ہم دو لیورز میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ایک فیٹی لیور ہوتی ہے جس کو FSC سے یاد رکھ لینا ہے آپ نے FSC فیشیا آف کیمپر اور ٹیپ میمبرینس لیور سے آپ نے یاد رکھ لینا ہے ایم ایس ٹھیک ہے جیسے hospital کا ایم ایس ہوتا ہے نا سینئر اسے کہتے ہیں ایم ایس ٹھیک ہے اسے membranous لیور سکارپاس فیشیا پیٹی لیور کیمپرس فیشیا ٹھیک ہو گیا یہ through all over the body present ہوگی اس کی جو thickness ہوتی ہے وہ 8 cm ہوتی ہے یعنی کہ 3 inch اور 20 میں اس سے زیادہ ہو جاتی ہے اب اس میں important چیز ہو آئیوہ میں پوچھے آتی وہ یہ پوچھے آتی ہے یہ pelvis میں جا کے ناسا crotum میں ایک thin smooth muscle میں change ہو جاتا ہے جسے dartus muscle بھی کہتے ہیں وہ یہ میں نے بنایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں dartus muscle یہ میں آپ کو بھی دکھاتی ہوں اور یہ penis میں absent ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات آپ نے دو باتیں آز رکھنی ہے ایک تو یہ dartus muscle میں change ہو جاتی ہے تو crotum میں جا کے اور دوسرا penis میں absent ہوتی ہے اب جو ہمارے پاس ایک اب سیکنڈ آ جاتا ہے سکارپاس فیشیا سکارپاس فیشیا میں یہ ہوتا ہے کہ یہ thin layer ہوتی ہے ٹھیک ہے membranous layer ہوتی ہے اور fades out laterally یعنی کہ یہ laterally ختم ہوتی جاتی ہے ایسے کر کے fades out laterally ختم ہوتی ہے اوپر thoracic جو fascia ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ join ہو جاتی ہے اور side now پہ جو backward ہوتا ہے ہمارا back کا fascia fascia of back اس کے ساتھ یہ join کر لیتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ through out present نہیں ہوتی اور اب نیچے کی طرف کیا ہوتا ہے کہ جو ہمارا thai کا fascia ہوتا ہے جس کو fascia lata کہتے ہیں جو اب loadly میں پڑ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے ساتھ انگوائنر لگامنٹ سے one finger breadth نیچے یعنی کہ یہ انگوائنر لگامنٹ ہے اس کے نیچے ایک انگلی کے فاصلے پر اس کے ساتھ fuse کر جاتی ہے ہماری membranous layer کس کے ساتھ fascia lata کے ساتھ انگوائنر لگامنٹ سے one breath نیچے اب اس کی کیا significance کی significance یہ ہے کہ اگر کوئی بھی infection یہاں پر ہوتا ہے یا کوئی بھی چیز یہاں پر آ جاتی یعنی کہ urethra اگر damage ہوتا ہے urethral rupture ہوتا ہے تو urine اگر آ جاتا ہے ہماری abdomen میں ٹھیک ہے یا pelvis کے اندر پرینیم میں تو وہ thai بھی نہیں جاتا کیونکہ یہ جو line of fusion بنی ہے نا اس نے restrict کر دیا ہے ٹھیک ہے کہ یہ thai کے compartment کو ایک طرح کا close کر دیا آپ سمجھ لیں ٹھیک ہے کہ thai کے اندر infection آگے penetrate نہیں کرتا تو اس کی significance ہے یہ آپ نے یاد رکھنی ہے اب ہم چھوٹی سی diagram بنائی ہے یہ دیکھیں یہ fascia camper ہے ٹھیک ہے جسے ہم fatelier بھی کہتے ہیں basically یہ یہاں پر اوپر pelvis میں present ہے یا پھر scrotum کو بھی اس نے سارا لائے کیا ہوا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ penis میں absent ہے اب جو scarpa fas fascia ہے نا یہ tubular sheet بنا دیتا ہے اسے penis کے گرد ٹھیک ہو گیا اور اس کو scrotum کو بھی سارا اس نے cover کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جب یہ scrotum میں آ جاتا ہے نا یعنی کہ pelvis میں آپ کہہ لیں ایک طرح کا تو اس کو ہم coles fascia کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آکے perennial membrane کے ساتھ attach کر دیتا ہے اور یہ basically coles fascia جو ہوتا ہے یہ margins of the pubic arc جو ہوتی ہے اس کو اس کے along attachment اس کی ساری ہوتی ہے یعنی کہ اس کا course جو ہوتا ہے وہ margins of pubic arc ٹھیک ہے اس کے گردز ہوتا ہے اب یہی بات اس کا clinical گیا ہے ruptured urethra یعنی کہ urethra جب یہاں سے ruptured ہوتا ہے نا تو یہ سارا یہاں پر بھی fluid جائے گا ادھر بھی fluid آئے گا ادھر بھی جائے گا ساری ادھر abdomen میں بھی چلا جائے گا لیکن یہاں پہ سے نیچے نہیں جائے گا تھا اس میں کیونکہ اس line نے اس کو protection دی بھی ہے ٹھیک ہے اب deep fascia جو ہوتی ہے وہ basically ایک 3 connective tissue کے layer ہوتی جس نے سارے muscles کو cover کیا ہوتا ہے تو اس lecture میں ہم نے 3 چیزیں cover کی ہیں i hope آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا اگر اس سے related کوئی بھی اور confusion ہے تو kindly مجھے لازمی بتائیں تاکہ میں اس confusion کو next video میں improve کر دوں یا پھر آپ لوگ کو اس concept کو clear کر دوں